بھائیوں اور بہنوں میرا نام راہل سبرکر نہیں ہے میرا نام راہل گاندی ہے میں سچائی کے لیے کبھی معافی نہیں مانگو گا مر جاؤں گا مگر معافی نہیں مانگو گا اور نہ کوئی کانگریس والا معافی مانگے گا معافی نریندر موڈی کو ماننی ہے نریندر موڈی کو دیش سے معافی مانگنی ہے اور ان کے جو اسسکنٹ ہے امید شاہ ان کو دیش سے معافی مانگنی ہے دوستو یہی وہ دہاڑ ہے جس سے فیلحال سرکار تھر تھر کام پر رہی ہے یہی وہ دہاڑ ہے جس کے سننے کے لیے کانگریس یا پھر انڈیا آلائنس طرح رہا تھا یہی وہ دہاڑ ہے جو اب سنسد میں آپ کو سنائید دے سکتی ہے اوشواس پرستاؤ پر اس کا اندازہ آپ کو اسی بات سے لگتا ہے کہ جس طرح سے آج سنسد سدستہ بحال ہونے کے بعد جب رہول گانڈی پہلی بار 137 دن کے بعد جی ہاں پورے 137 دن کے بعد لوگ صفحہ پہنچے سنسد پہنچے تو کیا زبردست سواگت کیا گیا رہول گانڈی کا صرف کانگریس نہیں پورے انڈیا جو آلائنس ہے انڈیا گھڑ بندن ہے اس کے سبھی سدستوں نے رہول گانڈی کا زوردار سواگت کیا رہول گانڈی نے بھی بڑی شال انتہ دکھاتے ہوئے پہلے مہاتما گانڈی کے چڑنوں میں پھول رکھے وہاں سے مہاتما گانڈی کا سندیش جو لے کے پورے دیش میں چلے ہیں اس کا ایک آپ کہتے ہیں کہ اس کا اشارہ دیتے ہوئے اس کے بعد پھر سانسد کے اندر داخل ہوئے یہ پہلی بار میں نے دیکھا ہے اپنے چھبی سال کے پترگاریتہ کیریئر میں کی کسی لوگ سبھا سانسد کو لوگ سبھا میں آنے پر اتنا زبردست سواگت ملا ہو نیتاؤں کا جمع وڑا رہول گانڈی کے چاروں طرف ہو چاہے کانگریس کے ہو چاہے ان کے سہیوگی دھلوں کے ہو اور سانسد کے گلیاروں میں لوگ کھڑے ہو کر رہول گانڈی کا دیکھ رہے تھے رہول گانڈی کا سواگت کیسے ہو رہا ہے اور رہول گانڈی کو ہاتھ بھی ہلا رہے تھے یہ تو صاف نظارہ دیکھ رہا تھا کہ سنسد میں آج سہی معینوں میں جن نائک آیا ہے ابھی تک نو سالوں میں اس سنسد نے اپنے مومیاں مٹھو بنے جن نائک کے کرتب دیکھے جب سیڑھیوں پہ لیٹ جاتے تھے کبھی جو ہے وہ سنسد میں رو جاتے تھے یہ سب نوٹنگ کیا دیکھی لیکن اصلی جن نائک یوں لگا مانو سنسد نے آج پہلی بار دیکھا ہے اور یہ جو رہول گانڈی کی انٹری آج جس طرح سے سنسد میں ہوئی اور جس طرح سے لوگوں کا حجوم جڑا وہ صرف کانگریس کے لیے مہتوپور نہیں تھا یا کانگریس میں جوش نہیں بھرا اس انٹری نے یہ بھی بتا دیا کہ جو انڈیا الائنس ہے جو کانگریس کے سہیوں کی دل ہیں 26 پارٹیاں ان کے لیے بھی رہول گانڈی کی سنسد میں واپس آنا کتنا اہم تھا یا رہول گانڈی سے وہ کتنی بڑی آشا لگائے بیٹھے ہیں اس لیے پورا کا پورا وپکش آج ان کے سواگت کے لیے گیٹ میں یوں کھڑا تھا کہ مانو کوئی بہت بڑا ہیرو آ رہا ہو یعنی کہ انہوں نے بھی مان لیا کہ اس دیش کا موجودہ جن نائک تو یہی ہے جہاں تک کانگریس کے نیتا اور رہول گانڈی جی کا سوال ہے سجدستہ بہال ہوئی ہے بڑھائی مانیے سپریم کورٹ کو بڑھائی اور لوگ تندر پہ بھروسہ بڑھا ہے مانیے نیالے پہ بھروسہ بڑھا ہے اس فیصلے کے بعد میں یہاں صاف کر دوں نہ میں کانگریس کا پروکتہ ہوں نہ میں کانگریس کا صدد سے ہوں نہ میں کانگریس کا سپورٹر ہوں لیکن ایک پترکار کے ناتے جو میں نے دیکھا جو ایک عام بھاشا میں چترن کیا جا سکتا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سنسط کے محول جو دیکھا میں نے وہ مجھے کیا لگا اور ہو بھی کیوں نہ دراصل اس کے پیچھے ایک وجہ بھی ہے نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں ماننے کی وجہ ہے یہ اکیلا شخص ہے جس نے ساڑھے نو سال میں کیا نہیں جھیلا کچھ نیتہ ضرور جیل بھی گئے ای ڈی کے چکر میں جیل بھی گئے سب کچھ ہوا لیکن وہ ان کے بزنس انٹرسٹ کے چکر میں یا جو ان کے منتری پر تھے اس کے چکر میں گئے لیکن یہ شخص کبھی منتری بھی نہیں رہا تو پھر ایسا تو نہیں ہے کہ منترالے سے فائدہ اٹھایا تھا اس کے باوجود ساڑھے نو سال میں اس شخص نے سب سے زیادہ جھیلا ایک پوری پلاننگ کے تحت ایمیج مٹیا میٹ کی گئی اس کے بعد ای ڈی کے چکر کٹے گئے ان کے پریوار کو لے کے کیا نہیں بولا گیا پردھان منتری جیسے پد پہ بیٹھے نردر موڈی جی نے سنصد میں لوگتنطر کے مندر سنصد میں سرنیم پہ بھی سوال اٹھایا جب کہا کہ نہرو سرنیم کیوں نہیں رکھتے سوچئے صرف کسر اتنی بچی کی اس شخص کو جیل میں نہیں ڈال پائی سرکار کوشش تو پوری کی تھی ورنہ سنصد سے باہر کر دیا ایک چھوٹے سے ماملے میں دو سال کی میکسیم سزا دلوا دی جس کو سپریم کورٹ نے اپنے کمنٹ میں صاف کہا ہے میں یہ اپنے دل سے نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ نے جو اپنے آرڈر میں کہا ہے اس کے حساب سے میکسیم سزا بینہ کسی کارن کے دلوا دی گئی اور ترنت سنصد سے باہر کر دیا گیا ترنت گھر کھالی کروا دیا گیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس آدمی کے پریوار نے دو جانے گوائی ہیں اس دیش کے لیے اس پریوار پر خطرہ ہے آپ نے سپی جی سرکشہ ہٹا دی زیڈ پلس دے رکھیے لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو گھر سے نکال کے مجبور کیا کہ اپنی ماں کے گھر پہ جا کے رہو تو اس بس کہنے کا ملب ہے کہ صرف جیل جانا باقی تھا ورنہ اس شخص نے کیا نہیں جیلا اس سب کے باوجود جب نیائے ملتا ہے اور آدمی سچ پر چلتا رہتا ہے ڈگمگاتا نہیں ہے اس نفرت بھرے ماحول میں کہتا ہے میں پیار بانٹتا چلوں گا تو ایسے شخص کو جن نائک کہنا کیا غلط ہے جن نائک ہم کہہ رہے ہیں یا ایک دو لوگ کہہ رہے ہیں کیا جب یہ شخص کہیں سے جاتا ہے جو اس کے ساتھ بھیڑ جھوٹتی ہے وہ بھیڑ اپنے آپ بتاتی ہے کہ جن نائک کیوں راحل گاندی بن چکے ہیں یہ جن نائک ہی ہے جس کی وجہ سے سنصد میں جیسی خبر آتی ہے کہ ان کی صدستہ بحال ہو گئی ہے کہ ناکیول کانگریس پارڈی پورا وپکش لڈو کھلا کر ایک دوسرے کا موں میٹھا کراتا ہے یا مٹھائی کھلا کر ایک دوسرے کا موں میٹھا کرواتا ہے یہ بات وہ لوگ بہت اچھی طرح سمجھیں گے جو اس موجودہ شاسن کے ستائے ہوئے ہیں یا جو اس موجودہ شاسن نے جائش کی جو حالت کر دی ہے اس کو لے کے پریشان ہے آج لوگ صبح میں روکنے کے لیے جو تمام اپائے کیے تھے آخر میں اچھتم نیالے فیصلے کے بعد لوگ صبح سچوائلے نے آج اس کے سجستہ بہال کی ہے ست کی جیت ہوئی ہے اور دیش راہل جی کو لوگ صبح ہم سننا چاہتے تھے آج وہ آدیش ہوا ہے ایک بڑی سفلتہ اور جو سوال راہل گاندھی جی پوچھتے رہے ہیں جس سے ستہ دھاری دل بچتے رہے ہیں اب ان کو جواب دینا ہوگا اسی لیے یہ سرکار لگاتار جب سے سپریم کورٹ میں راہل گاندھی نے اپنی آجی کا لگی تب سے دری ہوئی تھی کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ راہل گاندھی جس دن سنصد میں آئیں گے اس دن جب کھڑے ہو کے بات کریں گے تو پھر سرکار کی صرف کرسی نہیں ہلے گی سرکار پوری جڑ سے ہل جائے گی کیونکہ کچھ دن پہلے 137 دن پہلے 138 دن پہلے 140 دن پہلے جب راہل گاندھی سنصد میں بولے تھے تب پردھان منتری کی کورسی نہیں ہلی تھی پوری سرکار باوخلا گئی تھی یہ تو اسی لیے ساجشن راہل گاندھی کو سنصد سے ہی بھار کر دیا گیا لیکن شیر واپس لوٹا ہے سنصد میں اور پورے جوش کے ساتھ لوٹا ہے اور پوری وہ کہتے ہیں نا کہ کالر کھڑے کر کے لوٹا ہے اب تو بی جے پی کو لگتا ہے سرکار کو لگتا ہے اب تو اور زیادہ زور سے دھاڑے گا اور جتنی زیادہ زور سے دھاڑے گا گونج وشف کے کونے کونے تک جائے گی اور سرکار کی نیو ہلے گی وہ اس لیے کہ راہل گاندھی نے وہ مقام حاصل کر لیا ہے ایک سال میں کہ اب پوری وشف کی میڈیا راہل گاندھی کے ہر بیان سنتی ہے اور پوری وشف کے راج نیتہ اور جو ڈپلومیٹس ہیں وہ راہل گاندھی کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں اور سنسط میں جو راہل گاندھی بولیں گے وہ ایک ایک لبز دنیا کے ہر بڑے دیش میں پڑھا جائے گا اور سمجھا جائے گا سب سے بڑی دکت سرکار کو اس سے ہے اور اس لیے سرکار زیادہ ڈری بھی ہے کوشش کر رہی تھی کی کسی نہ کسی طرح سے ان کا جو سنسط سدسیتہ ہے وہ ٹل جائے سرکار نے گلتیاں کرتی رہتا جب آدمی جب لگاتار گلت کام کرتا ہے تو پھر گلت کام کرنے کے چکر میں گلتیاں بھی بہت کرتا ہے سرکار نے سوپسو بڑی گلتی یہ کی کہ مس کلکولیٹ کر دیا سرکار کو لگا کہ سپریم کورٹ میں راہل گاندھی کا ماملہ کم سے کم مہینہ ڈیڑھ مہینہ تو چلے گا اس بیچ سرکار اپوزیشن نے اگر اویشواز پرستاؤ دے بھی دیا تو چلو لاسٹ میں رکھتے ہیں اس کو اور اس کے پردھان منتری بولیں گا اور سنسط ختم ہو جائے گا لیکن سرکار کی بدقسمتی کی تین ہیرنگ میں سپریم کورٹ نے ماملہ رفا دفا کر دیا ماملے میں فیصلہ دے دیا اور رحول گاندی کو رہت دے گی اور رحول گاندی کو بولنے کا موقع مل گیا اب جتنی سپیڈ سے آپ نے سدہ ستہ رد کی تھی اسی سپیڈ سے سدہ ستہ واپس بھی دینی پڑی کیونکہ اگر آپ نے اس وقت اتنی جلد بازی نہیں کی ہوتی تو شاید آج واپس دینے میں بھی اتنی جلد بازی نہ کرنی پڑتی پریشر وہی سے بنا گلتی آپ نے کی تھی اگر اس وقت رحول گاندی کو دس پندرہ دن بیس دن مہینہ ٹائم دے دیا ہوتا کہ چاہیے آپ دوسری عدالت میں اپیل کر لیجئے تو ابھی سدہ ستہ واپس دینے کے لیے کانگریس بھی آپ کو اتنا پریشر نہیں ڈالتی بیبکش بھی اتنا پریشر نہیں ڈالتا لیکن آپ نے تب گرم گرم کھایا اپنا مو جلایا مو جلایا تو بھوک تو آج آج بھی سرکار کے لیے تھوڑی سی راحت کی بات میں دے تو میں بتاتا ہوں سرکار کو تھوڑی سی راحت وہ راحت کی بات یہ ہے کہ راہول گاندی چھوڑیں گے تو نہیں آپ کو لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو میں نے پہلے ان کا بیان دکھایا اتنے اگریسی اب راہول گاندی نہیں رہے ہیں اب راہول گاندی بہت شانت اور بہت سومی ہو گئے ہیں بلکہ جو انہوں نے پچھلی بار اب راہول گاندی وہ نیتہ بن چکے ہیں جو سومی بھاشا میں بات کرتے ہیں لیکن ٹیکٹیکل بات کرتے ہیں پولٹیکل ٹیکٹیکل بات کرتے ہیں یعنی کی مددے کی بات کرتے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتے ہیں تتھیوں کے ساتھ بات کرتے ہیں چیگھنے چلانے کی یا پھر چھاتی ٹھوک کے ایسے انگلی دکھا کے بولنے کی ضرورت انہیں نہیں پڑتی اور نہ ہی اب بولیں گے راہول گاندی ایسا راہول گاندی بولیں گے ٹو دا پوائنٹ جو سرکار کو سیدھا چوبے گی لیکن اگریشن ان کے بات میں یا اگریشن ان کے بولنے کے سٹائل میں آپ کو اب نظر نہیں آئے گا یہ راحت کی بات ہے سرکار کے لئے لیکن بری بات یہ ہے کہ اب تینوں موڈی بیچارے نہ جانے آج کہاں کہاں کیسے کیسے کیا کر رہے ہیں یا کہاں مو چھپا رہے ہیں دو موڈی سب سے پہلے تو سب سے چھوٹے موڈی کی بات کرتے ہیں پورنیش موڈی جو اس سارے فساد کی جڑ ہے وہ پورنیش موڈی جو اپنے آقا کے کہنے پہ معاملہ درج کراتے ہیں پھر سٹے لیتے ہیں پھر معاملہ کھلواتے ہیں سیٹنگ کر کے جو بھی کیا سب کو معلوم ہے وہ پورنیش موڈی سپریم کورٹ اس فیصلے کے بعد سے کہیں نظر نہیں آرہے نہ جانے کہاں مو چھپا کے بیٹھے ہیں اور مو چھپانا ان کی مجبوری ہے کیونکہ آپ نے اپنے آقا کو خوش کرنے کے چکر میں پورنیش موڈی جی اپنا پولٹیکل کیریئر ختم کر دیا میں صاف شبدوں میں کہہ رہا ہوں کہ پورنیش موڈی کا پولٹیکل کیریئر اب ختم اور صاحب لوگوں اگر آپ ریکارڈ دیکھیں دو صاحب جو اس دیش کو چلا رہے ہیں جنہیں لگ رہا ہے کہ وہ چلا رہے ہیں اس دیش کو چلیے لگنے دیجئے کچھ دنوں کی بات ہے وہ دونوں کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ آدمیوں کو یوز کرتے ہیں اور تھرو کرتے ہیں یعنی یوز این تھرو نیپکن کی طرح کام کیا اور پھینک دیا وہی پورنیش موڈی کے ساتھ ہو چکا ہے آپ کہہ لیجئے ہوگا بھی نہیں میں تو کہتا ہوں ہو چکا ہے وہ بھی موڈی سر نیم کو لے کے بڑے آہت محسوس کر رہے تھے راہل گاندی نے پورے موڈی سماج کی بیجزتی کی ہے بہت بڑے بولے بڑے بیان دے رہے تھے آج وہ سوشیل موڈی کہاں مو چھپائے ہیں کسی کو دیکھے ہوں تو مجھے بھی بتانا مجھے تو کہیں سوشیل موڈی نہیں دیکھے راہل گاندی کی صدی ستہ بحال ہونے پر سپریم کورٹ سے ہاتھ ملنے پر انہوں نے کچھ موڈ کھولا ہو وہ بھی دم دبا کے بیٹھے ہیں کیونکہ بیہار سے ویسے ہی نریندر موڈی جی اور امیر چھانیوں نے لات مار کے دلی بھگا دیا ہے کہ بیہار تو تم بھول جاؤ دلی لیا ہے تو دلی میں بھی کبھی کبھی چاپ لوسی کے چکر میں بڑھ بولا پن کر جاتے ہیں اور اسی موڈی سر نیم کے چکر میں بھی بڑھ بولا پن کر گئے کہ شاید اس سے خوش ہو کہ ہمارے آقا مجھے پھر بیہار بھیج دے اور بیہار میں پھر شاید اگلے چناو میں مجھے مکھے منتری کا دعویدار بنا دے لیکن ہوگا ایسا نہیں وہ بھی ابھی مو چھپا کے نہ جانے کس کونے میں بیٹھے ہیں اب بات آتے ہیں سب سے بڑے موڈی کی ہمارے دیش کے پردھان منتری موڈی جی کہوں گا اگر میں نے کبھی گلتی سے موڈی نکل گیا ہو تو فلو فلو میں نکل گیا تو کشما چاہوں گا کیونکہ میں عزت پد کی کر رہا ہوں جس پد پہ وہ بیٹھے ہیں اس لئے موڈی جی کی بات کریں گے جو سب سے بڑے موڈی جی ہیں وہ تو اس وقت بچارے آپ کہیں گے نا کی پچھلے تین چار دن سے پانچ دن سے یا دس دن سے پندرہ دن سے مان لیجے آپ ایسی حالت میں ہے نا کہ انہیں شاید خود بھی سمجھ نہیں آرہا کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں اب راحل گاندی والے ماملے میں اگر پردھان منتری موڈی کچھ بولیں گے بھی نا تو سمجھ لیجئے کہ وہ وہی کام کریں گے جو کھسیانی بلی کھمبا نوچے وہی کام ہوگا پردھان منتری نظر موڈی کا کیونکہ آپ پندرہ دن کے ان کے بیان دیکھیں نا وہ پہلے ہی ان کے گلے میں انڈیا نام کا شبد فس گیا ہے وہ ایسا فسا ہے کہ نہ نگل پا رہا ہے نہ وہ اسے نگل پا رہے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں پی ای ف آئی کبھی وہ کہتے ہیں اسلامی سٹیٹ کے ساتھ کبھی وہ انڈین مجھائی دین کے ساتھ ماف کیجے گا کبھی بریٹیشر کے ساتھ جوڑتے ہیں ملکہ کبھی آپ آتنکوادیوں سے جوڑتے ہیں تو کبھی آپ انگریزوں کے ساتھ جوڑتے ہیں جب وہ وہ الٹا پڑ گیا داؤ کیونکہ لوگوں نے کہنے لگا آپ خود بھی بی جے پی فور انڈیا ہے آپ خود بھی پرائیم منسٹر آف انڈیا ہے تو انہیں لگا اب کیا کروں تو انہوں نے کہہ دیا کہہ دیجئے گھمنڈیا انڈیا نہ کہیے یہ تو گھمنڈیا ہے اب گھمنڈیا میں تو جیسے میں نے بھی گنایا ویسے دنیا بھر کے لوگوں نے گنایا کہ گھمنڈ کی جیتی جاگتی مثال تو پردھان منتری جی آپ خود ہیں دوسروں کو گھمنڈی کہہ رہے ہیں تو پھر وہ بھی نہیں چلا وہ بھی الٹا پڑ گا تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے کل کہہ دیا کہ میں نے کل کہہ دیا sorry انڈیا اور راہل گانڈی نے بھی وہ کہا میں نے آپ کو سنایا کہ پردھان منتری اور امروچہ کو مافی مانگنی چاہیے اس دیش سے کیونکہ اس دیش کو آج ایک قسم سے بارود کے دھیر پر بٹھا دیا ہے ان دونوں شخصیتوں نے صبح کسی درشک نے یہ کمنٹ کیا تھا یہ بہت صحیح بات بولی کہ آج دیش بارود پر بیٹھا ہے اور بارود پر بٹھانے کا ذمہ داری یوں تو سنگ اور بی جے پی کے لیکن دیش کو چلانے والی یہ چہرے ہیں تو ذمہ داری ان پر آتی ہے ان دو شخص کی وجہ سے دیش آج بارود پر بٹھا ہے منیپور جل رہا ہے روزانہ جل رہا ہے شتک پورا ہونے والا ہے کہ جس دن سے وہ جل رہا ہے وہاں کچھ نہیں ہو رہا پردھان منتری نے اس طرف مو تک نہیں موڑا چھتیس سیکنڈ کی لائن بولی صرف اور گرہ منتری وہاں گئے چار دن لگا کے نا جانے کیا کر کے آئے ان کے جانے سے تو اور زیادہ دنگیں بھڑک گئے باقی کوئی منتری کچھ نہیں بول رہا اس پر بی جے پی کے خود کے نورثیسٹ کے منتری کہہ رہا ہے کہ وہاں پر حالت بدحال ہے گورنر کہہ چونکہ حالت بدحال ہے وہ تو آپ نے پوری طرح سے وہاں آگ سلگا دی ہے وہ تو پورا پردیش اس وقت آگ پر بیٹھا ہے دوسری طرف آپ نے دوسرے کونے میں آئیے تو آپ نے ہاریانہ کا میوات جلا دیا ہندو مسلم کے بیچ اپنے ووٹ کے لیے اتنی زبردست کھائی کر دی کہ پورا ایک جو ہے وہ پردیش جو ہے پردیش کا ایک حصہ جل اٹھا اور آج آلم یہ ہے کہ ناجہ نے کس کانون کے تحت لوگوں کے گھر بلڈوز کیا جا رہے ہیں بلڈوز سے توڑے جا رہے ہیں نہ کوئی جانچ ہوئی نہ کوئی کیس درج ہوا نہ کوئی دوشی ہوا اور سزا اپنے آپ ہی دے رہے ہیں یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ سنیاں بھائی کوتوال تو پھر ڈرکاہے کا یعنی کہ اپنے ہی کانون سے کر رہے ہیں مجھے بتائیے کہ اگر نو میں دنگے ہوئے چلیے ان گھروں میں آتنگی ہے یا ہردنگی تھے ٹھیک ہے آپ کیس درج کیجئے ان پر کاروائی کیجئے مقدمہ چلائیے عدالت فیصلہ کرے گی آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والا کہ ان کا گھر توڑ دیں جس گھروں میں ہوتے ہو سکتا ہے اس گھروں میں وہ ڈرہ دھمکا کے سب کو پیاری ہوتی ہے اور اب سزا کس کو مل رہی ہے اس آدمی کو جس کا وہ گھر تھا یا اپنے جانچ کی کہ اس آدمی نے اپنی مرضی سے انہیں اندر آنے دیا تھا یا زبردستی اندر آئے تھے اور پہلی بات یہ ہے کہ صرف ایک ہی سمودائے کے لوگوں کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے کیا تعلی ایک ہی ہاتھ سے بجی تھی وہاں پر دونوں ہاتھ سے بجی تھی نہ تو دوسری طرف کے لوگوں پر کہ سیدھا بلڈیزر چلاو گھر جو ہے ان کا توڑ دو مان لیجی کل کو میرا بیٹا کچھ اس طرح کا کام کرتا ہے اور سرکار آکے میرا بنایا گھر میری محنت کا بنایا گھر توڑتی ہے تو یہ کہاں کا انصاف ہوا یہ تو کوئی انصاف نہیں ہوا نا آپ کو ختم کرنا تو وہ چیز کیجئے جو اس آدمی نے کمائی ہو جس پہ آپ کو شک ہے یا جو گنہگار ہے اس کے ماباپ کی بنائی چیز پر کیوں توڑ رہا ہوں یہ کس نے حق دیا لیکن چل رہا ہے اور یہ سارے سوال ایسے ہیں پردھان منطری موڈی کو جس کے جواب دینے پڑیں گے مانی پور پہ سنسد میں جواب دینے پڑے گا کہاں بھاگ ہوگے راحل گاندھی تو وہاں کی فرسٹ اینڈ ریپورٹ لے کے آئے ہیں خود جا کے آئے ہیں ایک ایک چیز بولیں گے پردھان منطری کو تو جو بولنا ہے وہ سنا سنایا بولنا ہے اس لیے پردھان منطری کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے اور باقی رہے مدے یہ نھو ہو گیا یا اور جگہ کے ہو گیا یہ جواب سنسد میں نہیں دھو گے آج نہیں دھو گے کل نہیں دھو گے پرسو نہیں دھو گے چوبیس میں چناؤں میں تو دینے پڑیں گے نا جنتہ پوچھے گی کہ موڈی جی بتائیے یہ بستیاں جلی تو کیوں جلی یہ گھر یہ آشیاں نے اجڑے تو کیوں اجڑے کس کی گلتی ہے آج ہمارے بچے مجبور ہیں چوری چکاریاں کرنے کے لئے بھیک مانگنے کے لئے کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا روزگار دینے کا وہ روزگار کا رو بھی نہیں دیا روزگار تو دور کی بات ہے اس کا جواب دیجئے آج گھر کے بیچارے گریب آدمی ماسوم آدمی وہ ویڈیو دیکھا تھا نا آپ نے آزادپور منڈی والا للنٹاپ والا ان کے آنسوں کا جواب پردان منتری موڈی آپ کو دینا پڑے گا آج نہیں تو کل کل نہیں تو دوہزار چوبیس کے چناؤں میں دینا پڑے گا لیکن دینا تو پڑے گا کب تک بھاگو گے نہیں بھاگ سکتے یہ بھوم رہنگ ہے جو پھینکو گے وہ واپس آئے گا آپ نے چودہ سے پہلے بہت سوال اٹھا ہے چودہ کے بعد بھی انیس تک بہت سوال اٹھا ہے اس نو ساڑے نو سال میں بہت سوال اٹھا ہے بہت ہو گئی مہنگائی کی مار اب کی بعد موڈی سرکار بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور وہی بیٹیاں آپ نے دلی کی سڑکوں پر کتوں کی طرح گھسیٹی پہلوان بیٹیاں یاد ہے آپ کو یہ ساری چیزیں آئیں گی سامنے اور آئیں گی تو جواب دینا پڑے گا فیز کرنا پڑے گا یا تو آپ کو راجنیتی چھوڑنی پڑے گی یا اس کا جواب دینا پڑے گا اور آج جو سنسد میں نظارہ میں نے دیکھا اس سے میں ایک بات پہ کافی حد تک نشکرس پہ پہنچ چکا ہوں کہ اب جھولا اٹھانے کا وقت آ چکا ہے ویدائی کا وقت آ چکا ہے تکتہ پلٹنے کا وقت آ چکا ہے اب شاسن بزلنے کا وقت آ چکا ہے فیلال آج کے ویڈیو میں اتنے ہی پردیپ چوہان کو دیجئے اجازت امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گا پسند آئے گا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ بھی کرنا مد بھولیے گا اور میرے دوسرے چینل پردیپ چوہان کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ نے اب تک نہیں کیا ہے تو نمسکر